اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجاہد حسین رزوی استاذ داراللوم قریب نواز الحباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتابن نکاح کا درس دینے جا رہا ہوں ولایت کا بیان چل رہا ہے اور اسی سلسلے کی ایک عبارت کا درس آج مجھے دینا ہے باقرہ سیبہ کے تعلق سے جو احکام تھے اجازت سے متعلق اس کا بیان آپ پڑھ چکے آگے جو عبارت ہے اس میں باقرہ کیسے کہتے ہیں اور سیبہ کیسے کہتے ہیں اس کا بیان ہے عبارت جو آج زیرے درس ہے پہلے ایک نظر آپ اس پر ڈال لیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں ویسا صالت بکارتوها بے وسبت او حیدت او جراحت او تانین تانیس فہیہ فی اکمل ابکار لئنہا بکر حقیقہ لئنہا مصیبہا اول مصیب لہا ومنہ الباکورت والبکرہ و لئنہا تستحئی لعدب الممارسہ و لو صالت بکارتوها بزنن فہیہ کذالک اندہ بی حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقال ابو یوسف و محمد و شافعی رحمت اللہ علیہ لا یکتفا بے سکوتها لئنہا صیب حقیقہ لئنہا مصیبہا عائدن علیہ ومنہو المصوبت والمصابہ والتسویم و لئنہا بے حنیفہ رحمت اللہ علیہ اننہا سعرفوها بکرا فیعیبونها بالندک فتمتنعو انہو فیقتفا بے سکوتیہا کئی لا تتعطل علیہ مسالیقہا بخلاف ما اذا اطیعت بے شبہا او نکاح فاسد لئنہ الشرع اظہر حیثو علق بے احکاما عبارت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے عبارت کا مفہوم اختصار کے ساتھ آپ سماج کر لیں کہ اس عبارت میں دو مسائل کا بیان کیا گیا ہے جن میں ایک مسئلہ متفق علیہ ہے اور دوسرا مسئلہ مختلف بھی ہے جو پہلا مسئلہ ہے اس کی توضیح یہ ہے کہ اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکی کا پردائے بکارت کودنے اور اچھلنے کی وجہ سے زائل ہو جائے یا مقام مخصوص میں زخم نکلنے کی وجہ سے یا حیث کی قسرت کی وجہ سے یا لمبی عمر تک بینا بیاہی رہنے کی وجہ سے اس کا پردائے بکارت زائل ہو گیا تو ان تمام صورتوں میں وہ لڑکی حسب سابق باقراہی رہے گی اور ان اسباب کی وجہ سے جو بکارت کا زوال ہوا ہے اس کی بینا پر سیبہ عورتوں کی صف میں اسے کھڑا نہیں کریں گے اور جس طرح سے اجازت لیتے وقت اس کا خاموش رہنا یا ہس دینا یہ رضا مندی کی دلیل تھا اس طرح سے اب بھی یعنی پردائے بکارت کے سوال کے بعد بھی اس کا سکوت اور زحق رضا مندی کی دلیل بنے گا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ یہ سب ہو جانے کے باوجود بھی یہ لڑکی ابھی تک باقراہی ہے اس لیے کہ بکر کا جو مادہ ہے اس میں اولیت کا مانا پایا جاتا ہے چنانچہ اس مادے سے باکورہ آتا ہے یعنی وہ پھل جو پہلے پہل پک کر تیار ہو اور اسی طرح سے بکرا یعنی دن کا ابتدائی اور شروعات کا حصہ اور چونکہ ابھی تک اس لڑکی کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہے اور جو بھی اسے ہاتھ لگائے گا وہ پہلا آدمی ہوگا اس لیے اسی اولیت کے سبب اب بھی اسے باقراہ کہا جائے گا دوسری دلیل اس کے باقراہ کہے جانے کی یہ ہے کہ جس طرح سے وہ پہلے کھل کر شادی کی اجازت کے تعلق سے بولنے میں شرم کرتی تھی اسی طرح اب بھی شرم کرے گی کیونکہ ابھی بھی مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط نہیں ہوا ہے اس لیے ادم نت کا سبب یعنی شرم و حیاء ابھی بھی باقی ہے اس لیے آج بھی اسے باقراہ مان کر اس کے خاموش رہنے کو اور اس کے ہنس دینے کو اجازت طلب کرتے وقت رضا مندی کی دلیل مانیں گے ایک مسئلہ تو یہ ہوا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بدکاری اور زنا کی وجہ سے کسی باقراہ کی بکارت زائل ہو گئی تو وہ بھی باقراہ کے حکم میں ہوگی یا سیبا کے حکم میں ہوگی یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے سیدنا امام عظم رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اب بھی یہ لڑکی باقراہی کے حکم میں رہے گی اور اس کی خاموشی اور اس کا حسنہ اس کی رضا مندی پر دلیل بنے گی امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت یہی ہے حضرت صاحبین اور امام شافی کا نظریہ یہ ہے کہ اب یہ لڑکی باقراہ کے حکم سے نکل کر سیبا کے حکم میں داخل ہو جائے گی اور اس پر سیبا ہی کے حکام لاغو ہوں گے اس لیے اجازت لیتے وقت اس کا بولنا اور سراحتاً اجازت دینا زبان سے ضروری ہوگا خاموش رہ جانے سے یا صرف حس دینے سے کام نہیں چلے گا سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوسرا قول بھی یہی ہے ان حضرات کی دلیل ہے کہ سیبا سیب سے ماخوز ہے اور اس مادے میں روجو اور پلٹنے کا مانا پایا جاتا ہے چنانچہ سواب اسی سے مشتق ہے اور سواب کو اسی لیے سواب کہتے ہیں کہ بندہ آخرت میں جا کر اسے حاصل کرے گا نیز اسی سے مسابہ بھی مشتق ہے جہاں یکے پادے دیگرے اور ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ لوٹ کر جایا جائے قرآن کریم میں بیت اللہ کے متعلق مسابہ وَعِذْ جِعَلْنَ الْبَیْتَ مَسَابَةً لِلْنَّاسِ مُسَابَةً لِلْنَّاسِ وَعَنَا یہ مسابتل لِلْنَّاسِ کے معنی لوگوں کے پلٹ پلٹ کر آنے کی جگہ اور اسی مادے سے اعلام بادل اعلان کے لیے تصویب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ازان کے بعد سے ایک اعلان ہو جاتا ہے نماز کا اور پھر تصویب سے اسی اعلان کو دہرائے جاتا ہے بہرحال یہ بات تیہ ہے کہ سیبہ سیب بمانا سیب بمانا عود اور رجوع سے مشتق ہے اس لیے جو بھی اس کو ہاتھ لگائے گا وہ دوبارہ ہاتھ لگانے والا ہوگا اور چونکہ اس کے ساتھ زینہ کا فعل ہو چکا ہے اس لیے اس پر بھی سیبہ کے احکام لگیں گے اور اس کی اجازت کے لیے زبان سے بولنا اور تکلم کرنا ضروری ہوگا حضرت امام عاظم کی دلیل یہ ہے کہ زینہ کے بعد بھی لوگ اسے باکرہ سمجھتے ہیں اس لیے اب اگر وہ زبان سے اپنی رضا مندی کا اظہار کرے گی تو اب بھی لوگوں کی نگاہ میں معیوب سمجھی جائے گی اس پریشانی سے نجات دینے کے لیے نجات پانے کے لیے وہ زبان سے نہیں بولے گی اس لیے اب بھی اس کے حق میں خاموش رہ جانا یا حس دینا یہ سب رضا مندی کی دلیل بنیں گے ورنہ اس کی مسلحتیں معتل ہو جائیں گی کہ اس لیے کہ اس لیے کہ لوگوں کی ڈاٹ پھٹکار سے بچنے کے لیے نہ تو وہ موہ کھولے گی اور نہ ہی اس کے سکوت کو آپ رضا مانیں گے تو ظاہر ہے اس سے اس کے مسالے معتل ہو جائیں گے اس لیے اس کے مسالے اور مفادات کا تحفظ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کو باقراہی کے حق میں رکھا جائے البتہ اگر کسی باقراہ سے شبہتن وطی کر لی گئی یا اس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا اور اس سے وطی کر لی گئی تو اب با اتفاق ایمہ یہ سیبہ ہو جائے گی اس لیے کہ اب تو خود شریعت نے اس کی کہ سیبہ ہونے کو ظاہر کر کے اس پر وجوب عدد اور اس کے لیے ثبوت محر وغیرہ کے حوالے سے اسے سیبہ ثابت کر دیا ہے اور لوگ بھی اس کی بیکارت کے زوال سے واقف ہو گئے لہٰذا اب اس کے حق میں بولنا عیب نہیں رہ گیا نکاح کی اجازت کے تعلق سے اس لیے ایسی صورت میں اب اس کا خاموش رہنا یا ہس دینا یہ رضا مندی کی دلیل نہیں بنے گا اور جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو حتی امکان اس کا چھپانا اس پر پردہ ڈالنا مستحب ہے یہی وجہ ہے کہ اگر زنا کا پردہ فاش ہو جائے اور لوگوں میں یہ بات پھیل جائے تو اس وقت ہم بھی زنا کو زوالِ بکارت کا سبب مانیں گے مگر زنا کے پوشیدہ اور سے غیر راز میں رہنے کی صورت میں اس کو زوالِ بکارت کا سبب نہیں مانیں گے اور اس کی وجہ سے کسی باقرہ پر سیبہ ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے جب آپ کی ذہن میں یہ تفصیل آگئی تو اب ایک نظر عبارت کے ترجمے پر ڈال لیں کہ ویعظہ زالت بکارت توہا کہ جب بکارت لڑکی کی کودنے کی وجہ سے یا حیز کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے یا تانیس یعنی دیر تک شادی نہ کرنے کی وجہ سے ہو تو یہ باقرہ کے حکم میں ہے کیونکہ وہ حقیقتن باقرہ ہے کیونکہ اس کو چھونے والا یا اس تک پہنچنے والا جو مرد ہے وہ پہلا پہنچنے والا ہے اور اسی سے باقورہ بکرا بنا ہے اور اس لیے بھی کہ عدم ممارست کی بنیاد پر وہ حیاء محسوس کرتی ہے اور اگر اس کا پردہ بکارت زنا کی بنیاد پر زائل ہو جائے تو امام آزم کے نزدیک ویسے ہی ہے یعنی باقرہ کے حق میں ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام شافی رحمت اللہ یہ اس کے سکوت پر اکتفا نہیں کر دے کیونکہ یہ عورت حقیقتن سیبہ ہے کیونکہ اس کو چھونے والا یا اس تک پہنچنے والا یہ دوبارہ لوٹنے والا ہے اور مسعوبت اور مسابت اور تصویب اسی سے بنا ہے اور امام آزم رحمت اللہ کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو باقرہ سمجھ رکھا ہے تو اب ایسی صورت میں بولنے سے اس پر عیب لگائیں گے آر دلائیں گے تو وہ بولنے سے رک جائے گی تو اب ایسی صورت میں اس کی خاموشی پر اکتفا کیا جائے گا تاکہ اس کے اوپر اس کی مسلحتیں معتل نہ ہو جائیں بخلاف اس صورت کے جب اس کے ساتھ شبہدن ودی کی گئی یا نکاح فاسد کی بنا پروتی کی گئی کیونکہ شریعت نے اس کی اس کو ظاہر کر دیا ہے کیونکہ اس پر یعنی اس وطی پر احکام متعلق کیے ہیں یہ زینہ کی طرح نہیں ہے اس پر احکام متعلق ہیں رہ گئی رہ گئی بات زینہ کی تو اس کا چھپانا مستحب ہے یہاں تک کہ اگر اس معاملے میں اس کا حال مشہور و معروف ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا سکوت کافی نہیں ہے آج کے سبق میں اتنا ہی باقی انشاءاللہ کر موسیقی